ہم انڈیا کی عزت کرتے ہیں آج میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کے جب حیدر بھائی کے بچے آ جائیں گے سیما جائے بھاڑ میں سیما کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہیلو دوستو ایوریون اسلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں میرے سب یوٹیوبر سسکرائبر بھائی اور بین ٹھیک ٹاک ہوں گے تاندرست ہوں گے اپنے ہی فیملی کے ساتھ ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ میرے پیارے دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو آج میرے سسکرائبروں کے لئے خاص طور جو میرے یوٹیوب پہ سسکرائبر ہیں جو میری ٹیم ہے جو میری یوٹیوبر فیملی ہے پیارے دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ شپیشل آپ سب کے لئے ہیں پیارے دوستو یوٹیوب پہ یا اسٹاگرام پہ اچھا رسپونس دیتے ہیں اور اچھے کمنٹس دیتے ہیں پیار بھری باتیں کرتے ہیں پہلے تو میں ان کا بہت بہت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں پیارے دوستو دیکھو میں ایک حیدر بھائی کی بات کرتا ہوں میں انسانیت کی بات کرتا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے ایک انسان پریشان ہے بیچارہ لاچار اس کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے تو ہم سب انسانوں کا فرض ہے کہ ایک غریب انسان کی سپورٹ کرنا تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ بھی اپنا فرض سمجھیں ہر پلیٹ فورم پہ حیدر بھائی کی سپورٹ کریں اور مجھے میں گالیاں اس لیے دیتا ہوں سیما کو تاکہ سیما کو تھوڑی غیرت آئے سیما کو شرم آئے اور اے پی سنگھ وکیل کو شرم آئے اور نتر پال کو شرم آئے سچن بے غیرت کو لپو سچن کو شرم آئے تاکہ حیدر بھائی کے جو بچے ہیں وہ واپس آ سکیں دوستو مجھے گالیاں دینے کا کوئی شونک نہیں ہے اور کچھ میرے بھائی اور بہن مجھے میسج بھی کرتے ہیں بھائی آپ گالیاں دیتے ہو اچھی بات نہیں ہے مجھے پتہ ہے اچھی بات نہیں ہے گالیاں دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے گالی کوئی اچھی نہیں ہوتی تو میں اس لیے گالی دیتا ہوں سیما کو خاص طور سیما رنڈی کو اس لیے گالی دیتا ہوں میں تاکہ سیما کو شرم آئے حیدر بھائی کے بچے کے اوپر اتبار بھروسہ کیا اور سیما کو محنمزدوری کی سعودی عرب میں کھانا دیا اور گھر خرید کے سیما کے نام کیا اس انسان کو سیما نے دھوکھا دیا تو سیما گالیوں کی حق دار ہے سیما کو گالیاں ملنی چاہیے اور انڈیا کے جو بھائی بہن ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں اور سیما کو اور جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ بھی سیما کو گالیاں دیتے ہیں کیونکہ سیما صرف گالیوں کی حق دار ہے سیما کو گالیاں پڑھنی چاہیے سیما کو شرمانی چاہیے ایک رنڈی عورت ہے سیما کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے ایک انسان بھروسہ کرتا ہے پوری زندگی اس کے خزمت کرتا ہے گھر خرید کے دیتا ہے تاکہ میرے بچے خوش ہوں اسی عورت نے اس انسان کا بھروسہ توڑ دیا بھلا کسی مذہب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے تو پیارے دوستو مجھے گالی دینا کوئی شونک نہیں ہے میری گالی دینا مجبوری ہے سیما کو گالی دیتا رہوں گا اور سیما کو احساس دلاتا رہوں گا سیما تم جھوٹی ہو تم دھوکے باز ہو تم فراڈی عورت ہو تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حیدر بھے کے ساتھ اگر تم جاتی تو عدالتیں موجود ہیں آپ طلاق بھی لے سکتی تھی حیدر بھے کے بچے چھوڑ کے تم چلی جاتی یقین مانو اگر ایسے سیما کرتی تو ہم بھی حیدر بھے کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ وہ قانونی کارروہ کر کے جا رہی تھی اب جو ہے نا سیما نے غلط کیا ہے حیدر بھے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جب تک سانس میں سانس ہے آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کو پیار ہے انشاءاللہ تعالی سیما کی دھلائی کرتے رہیں گے نتر پال کی دھلائی کرتے رہیں گے اے پی سنگھ وکیل کی دھلائی کرتے رہیں گے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے یہ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اس جھوٹ کو بے نکاب کرنا ہمارا کام ہے اور آپ بھائی بہنوں کا کام ہے سپورٹ کرنا ویڈیو کو دیکھا کریں سپورٹ کیا کریں آپ سب کا فرض ہے حیدر بھائی آج اکیلا ہے حیدر بھائی کی سپورٹ کرنا ہم سب انسانوں کا فرض ہے اور کافی یوٹیوبر آئے حیدر بھائی کی سپورٹ کی وعدہ کرتے تھے حیدر بھائی کے ساتھ ہیں ان لوگوں نے پارٹی بدل لیے کافی لوگ حیدر بھائی کی سپورٹ اس ٹیم نہیں کر رہے وہ چند سسکرائبوں کے لیے چند لائس کے لیے جب ان کے لائک سسکرائبر بار جاتے ہیں حیدر بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے انسانیت کی خاطر جس انسان کے ساتھ کھڑے ہو جس انسان کی وجہ سے آپ کو فیدہ ملائے مرتے دم تک اس انسان کا آپ احسان نہیں بھولو اور انسان کے ساتھ کھڑے رہو میرے بھائی اور بہنوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئے گی اور پاکستان زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا انڈیا زندہ باد ہے انڈیا زندہ باد رہے گا ہم انڈیا کی عزت کرتے ہیں بہت اچھی کنٹری ہے صرف نترپال سچن سیما اور جو سچن کا مطلب پریوار ہے یہ لوگ خراب ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کا گھر برباد کر کے اپنا گھر عباد کرنا یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے دوستو کسی غریب انسان کا گھر برباد کر کے اپنا گھر عباد کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے جو انسان ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ کسی کا برا نہیں سوچتا وہ ہر انسان کا بھلا سوچتا ہے تو پیارے دوستو ایسے آپ بھی حیدر بھائی کی سپورٹ کریں ہر پلیٹ فورم پہ حیدر بھائی کی سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی آج میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کے لیے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے ساجد بھائی آپ کا ہر کمنٹس پڑھتا ہے ہر کمنٹس دیکھتا ہے اور آپ کا سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو حیدر بھائی کی سپورٹ کرتے ہیں حیدر بھائی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ رہیں گے پیارے دوستو نتر پال سچن اور اے پی سنگھ وکیل بھڑوے کی کبھی ہم نہیں جان چھوڑیں گے جب تک حیدر بھائی کے بچے واپس نہیں آ جاتے آپ سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ حیدر بھائی کے تاکہ بچے واپس آ جائیں انشاءاللہ تعالی جب حیدر بھائی کے بچے آ جائیں گے پھر ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے ان کے اوپر بھی بات نہیں کریں گے تو ویڈیو کو شیئر کریں یوٹیوب چینل ساجد اوفیشل پچاس چودھوں کو لائک کریں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی اس چینل کا خیال کریں یہ آپ کا چینل ہے آپ کا بھائی ہر ٹیم موجود ہے سیما کو بے نکاب کرنے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ